اعوذ باللہ من الشیطان العلی رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلی اہلہی وقالات و السلام علیہ ناظرین محترم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عمل شبہ قدر کے متعلق ہم آپ سے میں بلتگو ہیں آپ سے انکلام ہیں میں نے اب تک کی اپنی تقاریم میں اپنی بلتگو میں آپ سے یعنی کیا کہ ہمیں ماہ مبارک رمضان کی ان شبہ قدر کی راتوں میں کون کون سے عمال انجام کرنی چاہتی جو عمال مشترک تھے وہ میں نے آپ کو سامنے پیش کر دیئے اب سیدھے سیدھے براہ راست شبہ تیسی ماہ مبارک رمضان کی طرف شکتے ہیں صادقی علی محمد حضرت محمد جعفر قادق علیہ السلام علیہ السلام اور واہونا باروالہ القدار سے کسی نے پوچھا کہ مولا ان شبہ قدروں میں کون سی رات افضل ہے شبہ کیس یا شبہ تیس تو مولا نے فرمایا کہ ان دو راتوں میں آمال خیر وجہ لانے میں ہر جی کیا ہے خدا کی بارگاہ میں ان دونوں راتوں میں حاضری دو اور کوشش کرو کہ پروردگار عالم زیادہ سے زیادہ تمہیں اس بات کی توفیق نایت فرمایا کہ تم اس کی بارگاہ میں حاضری دے سکھو ان دونوں راتوں میں بیدار رہنے کی شرط ہے سب سے پہلی بات کہ انسان بیدار رہے رات بر شبہ داری کرے اور شبہ داری کرنے کے ساتھ ساتھ یہ شبہ داری مسجد میں گزارے قرآن دعا کے درمیان گزارے ان کے ساتھ گزارے مومن کے ساتھ گزارے شیخ صدوق علی رحمہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ شبہ قدر کی رات کیسے گزارے آپ نے بڑا پیانا جواب کیا آپ نے فرمایا کہ اگر ایک انسان ان دونوں راتوں میں فقط اور فقط اپنی قوم کی اصلاح کے لیے مسائل بیان کر رہا ہے تو وہ بھی سب سے بڑا کام ہے لیکن شرط یہ ہے کہ مسائل بیان کرنے سے پہلے خود بھی مسائل کی واقعیت رکھتا ہو ایسا نہ ہو کہ مسائل خود نہ جانتا ہو مسائل کسرے کو بتانے بیٹھ جائے اس لیے کہ مشہور کہاوت ہے نیم حکیم خطر جان نیم اللہ خطر ایمان لہذا کسی بھی بات کو قبول کرنے سے پہلے اس کی حقیقت کو بھی در کر لینا چاہیے بہر کے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم تینوں راتوں میں اگر نہیں ہو سکا تو شبہ اکیز یہ شبہ اکیز ہے سب سے پہلے غسل اور غسل کرنے کے بعد نماز وہ دو رکعت نماز جو تینوں دن پڑھنی ہے سورہ حمد کے بعد ہر رکعت میں سات مرتبہ قلو اللہ حق اب آئیے شبہ اکیز میں جو ہمارے ہم عمال کرائے جاتے ہیں جو عمال بتائے جاتے ہیں مثلا قرآن کریم کے تین سوروں کی تلاوت کرنا سورہ روم سورہ انقبوت اور سورہ دخان ان تینوں سوروں کا پڑھنا ان تینوں سوروں کے ساتھ ساتھ دعا مقارم اخلاق کا پڑھنا دعا مقارم اخلاق کے ساتھ ساتھ دعا توبہ کا پڑھنا دعا توبہ کے ساتھ ساتھ انسان کو ایک ہزار مرتبہ انہا اندلنا ہو فی لیلت القدر کی تلاوت کرنا یہ سارا عمال تو انسان نہیں کر سکتا ہے رات فتم ہو جائے گی جیزا کوشش کرے گی جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے دوسرے کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر کے پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضری دے سکون کے ساتھ اتمنان کے ساتھ بیٹھ کر کے عمال انجام دے اگر انسان قرآن نہیں پڑھ سکتا دعا نہیں پڑھ سکتا تو کم سے کم انہا اندلنا تو پڑھ سکتا ہے اتنا تو کر سکتا ہے ایک انسان جوشنے کبیر نہیں پڑھ سکتا تو کوئی پڑھ رہا ہے اس کے ساتھ شامل ہو جائے بغور سنے ایسا نہیں کہ بیٹھا ہوا ہے حاضر ہے اپنا کام میں لگا ہوا ہے اپنے موبائل میں کھیل رہا ہے واتسائب چلا رہا ہے مسجد میں دعا جوشنے کبیر ہو رہا ہے آپ بیٹھے ہوئے پڑھی جا رہا ہے یہ پبلک پڑھی ہے پس آپ واتسائب پہ چلے ہوئے آپ واتسائب پہ لگیں آپ یوٹیوب پہ لگے ہیں جب فصل پوری ہو گئے تو آپ نے بھی کہہ دیا سبحانہ کا یا اللہ الہی اللہ اندر غوث الغوث خلصنا من النار یا رب اسے دعا کا شریک نہیں کہتے دعا میں پورے ذہن کے ساتھ دورے فکر کے ساتھ شامل رہنا بغور سننا کہ کیا پڑھا جا رہا ہے کیا کہا جا رہا ہے میں نے اس سے پہلے کہ مرز کیا تھا کہ ہر مرز کا علاج جوشنے کبیر میں لہذا کوشش کرے کہ دعا جوشنے کبیر کے فکر کو دوراتا رہے آئیس تاہیس جتنے ایک ہزار نام سے زائد پروردگار عالم کا نام یہ دعا انسانوں کے لئے مشکل کوشہ ہے لہذا کوشش کرے کہ انسان اس چیز کو اس پسیرت کو حاصل کرے اور حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ رضائے پروردگار حاصل کرے رضائے آئیت میماسوں میں حاصل کرے یہی ہمارے لئے پلاو بیبودی یہی ہماری کامیابی دنیا اور کامیابی آخرت ہے وآخر دعوانانے والحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ